بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹو فیملی آج مزیددار سے سموسا بنانا بتائیں گے کہ کس طرح گھر پہ آپ سموسا ریڈی کر سکتے ہیں سموسے کی پٹیاں بنا سکتے ہیں اور کس طرح کرسپی اور مزیددار سا بلکل بازار جیسا سموسا آپ گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں رمضان آرہا ہے تو رمضان شریف میں جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ میز کی اوپر سموسے اور پکوڑے تو ہونے ہی چاہیے تو مزیددار سے سموسے اور پکوڑے جو ہے وہ گھر پہ بنائے ریڈی کریں تو اسی طریقے سے آج ہم آپ کو مزیددار سی اور ایک یونیک اور الگ سی ریسپی بنائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح رمضان میں گھر پہ شروع کر سکتی ہیں تو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں نے ایک جو بول ہے کپ ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا ہے میدے کا اور اس کے اندر میں نے سب سے پہلے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایجوائن ایجوائن میں نے ایڈ کرنی ہے یہ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے گھی ایڈ کر دینا ہے اچھے طریقے سے سارے مکس کو ہم نے مکس کرنا ہے گھی کو جو ہے ہم نے میدے کے اندر سارا میلٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے جب اس طریقے سے جو ہے ہم مکس کر لیں گے پھر ہم نے اس کا اس طریقے سے ایک مٹھی بنانی ہے جب مٹھی بننا شروع ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کو گوند لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ مٹھی بننا شروع ہو چکی ہے تو ابھی ہم نے اس بھی ضرورت پانی لینا ہے اتنا کہ جتنی ہماری دو جو ہے وہ گون کے ریڈی ہو جائے ہم اچھے طریقے سے کوئی دو کو جو ہے وہ گوند لیں جب اچھے طریقے سے دو جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو جائے گی تو ہم نے دو سے تین منٹ لگتار اس کو گوندنا ہے گوندنے کے بعد ہم نے اس طریقے سے مکی دے کے گوندنا ہے پھر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے ہم نے ریسٹ اس کو دینا ہے اتنی دیر ہم نے ریسٹ دس سے پندرہ منٹ اس کو ریسٹ دینا ہے تب تک ہم اس سموسے کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں دھیر سارے آلو لیے ہیں میں نے میرے پاس ایک کلو آلو تھے وہ میں نے لے لیے ہیں سارے بوائل کر لیے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو اس طریقے سے میش کرنا ہے کیونکہ دوسرے جو ہم قدو کاش کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہم نے تھوڑے موٹے موٹے آلو کرنے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے آلو کو میش کر لینا ہے پھر میرے پاس سبز مرچے ہیں وہ میں نے ڈالنی ہے جب وہ ڈال لیں گے تو اس کے بعد میرے پاس ایک باری کٹی ہوئی پیاز ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں پھر جو ہے ہم اس میں سپیسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے حلدی ایڈ کی ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے اس کے بعد میں نے ایڈ کرنی ہے چلی فلیکس ایڈ کرنی ہے ایک ٹیبل سپون اور ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو پھر ہم نے جو ہے ادھر دو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں کتنے ہم نے پیڑے بنانے ہیں بالکل میڈیم سائز کے ہم نے چار پیڑے بنا لیا ہے ایک پیڑا ہم لے لیں گے اور اس کی اوپر خوشکہ ڈال کے اس کو بیلن کی مدد سے بیل لیں گے جب اچھے طریقے سے یہ بیل جائے گا سارا ہم نے روٹی بنانی ہے پتلی سی جب پتلی سی روٹی بان جائے گی اتنی کچھ ہم نے روٹی بنا لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لمبائی کی شکل میں ہم تھوڑی سی روٹی بنائیں گے اس کو کیونکہ ہم نے سموسے کی شکل بنانی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے ساری جو ہے وہ روٹیاں ریڈی کر لینی ہے بنا کے دیکھ سکتے ہیں آپ اور درمیان سے ہم نائف کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے نائف کی مدد سے درمیان سے بلکل کٹنگ کرنی ہے اور ہم نے ساری پٹیاں ایک سائٹ پہ رکھنی ہے اور ایک پٹی جو ہے ہم نے اوپر سے لے لینی ہے تو اس کی سائٹ اس طریقے سے ہم نے اس سائٹ پہ پانی لگانا ہے پانی لگا کے پھر ہم نے اس کی اوپر اس طریقے سے جوڑ لینا ہے جب اچھے طریقے سے جوڑ جائے گی تو پھر ایک کون بن جائے گی کون بننے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر جو سٹفنگ ہم نے ریڈی کی ہے وہ ڈالیں گے جتنی آپ ڈال سکتے ہیں ہم دو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے بند کریں گے پھر ہم نے اسی طریقے سے پانی لگانا ہے پانی لگا کے سائیڈوں پہ اس کو جو ہے وہ بند کر لینا ہے اس طریقے سے بند کر لیں گے اچھے طریقے سے ساری جو ہے وہ بند لیں گے اسی طریقے سے ایک اور پٹی جو ہے وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ سموسہ اس طریقے سے بنا کے پھر ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے اس کے اندر مکسر رکھنا ہے مکسر رکھ کر پھر ہم نے اس طریقے سے اس کو حرام سے رکھنا ہے اور درمیان والی سائیڈ ایتر جوڑ نہیں ہے جب درمیان والی اس چیز جوڑ جائے گی بنا لینا ہے سموسا تو اسی طریقے سے ہم سارے سموسے ریڈی کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ سموسا ہمارا جو ہے وہ بن چکا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارے سموسے ریڈی کر چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس آٹھ سموسے بن کے ریڈی ہوئے ہیں ان کو ہم فرائے کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سرسو کا آئل لے لیا ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے ہلکا گرم کیا ہے اور ون بی ون کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ میرے پاس کوئل ہے ایک کلو ہے اور یہ میں نے سارا گرم کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ سارے سموزے ایڈ کر دینے ہیں آٹھ سموزے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اس کو ہلکی آنچ میں ہم نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ کرسپی بھی ہو جائے تو اسی طریقے سے ہم اس کو پکائیں گے اور ببلز آنا شروع ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پاک رہے ہیں سموزے تو اس کی ہم ایستہ ایستہ کر کے سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح تین سے چار منٹ ہم دوسری سائٹ پر پکا لیں گے اور مزیدار سے ہمارے سموزے پک کے ریڈی ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے ہمارا مزیدار سی ریسپیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کا ویزٹ کیجئے رمضان سپیشل کے لیے مزیدار مزیدار سی ریسپیاں بننا شروع ہو چکی ہے اور میرے چینل کا ویزٹ کیجئے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو دبائیے اور آل پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو دیکھ سکتے ہیں سموزے پک کے ریڈی ہو چکے ہیں سارے سموزے میں نے نکال لیے ہیں مزیدار سی لوک آ چکی ہے سموزے کی اسی طرح رمضان سپیشل میں آپ بنائیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی تو بہت ہی آسان بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ ریسپی بن کے ریڈی ہوئی ہے ہمارے سموزے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی طرح اس کی نیکس ویڈیو دیکھتے کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ